نحمدہو و نسلی علی رسولہ القریب اما بعد صحیح البخاری کتاب الثلہ اس سے گزشت اس سے پہلے امام بخاری رحم اللہ نے نماز کے مبادیات کا تذکرہ فرمایا تھا یعنی تحارت کے بارے میں تحارت سغرہ یعنی غضو کے متعلق تحارت کبرہ یعنی غسل کے متعلق پہ تحارت مایہ جو پانی کے ساتھ تحارت حاصل ہوتی ہے اس کے بعد تحارت ترابیہ تراب مٹی کے ساتھ جو تحارت حاصل ہوتی ہے جیسے تیمم یہ تمام کے تمام مبادیات بیان کیے ہیں اب اصل موضوع نماز کا اس کا تذکرہ کرتے ہیں نماز چند حرکات و سکنات کا نام نہیں نماز چند منٹ کی عبادت کا نام نہیں بلکہ پورے کے پورے دین اسلام کا خلاصہ نماز ہے اسلام کو لپیٹا جائے تو نماز بنتی ہے نماز کو کھولا جائے تو دین اسلام بنتا ہے جس قدر اس پر زور دیا گیا ہے اس کی تاقید کی گئی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے اس کو نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے راسل عمر الاسلام پورے کے پورے دین کے معاملہ کا جو ہیڈ اور سارا ہے وہ اسلام ہے وہ امود و اطلاع اور جو مرکزی ستون جس پر اسلام کی یہ تمام کی تمام امارت کھڑی ہے وہ نماز ہے یہ جمع ترمزی کے حدیث مبر دوہزار چھہسہ سولہ اور مسندہ حمد کی حدیث مبر بائیس ہزار سولہ اسی طرح نماز ہر برائی سے روکنے کا یہ ذریعہ ہے اس کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے جو صحیح طریقے سے نماز ادا کرے گا وہ یقین ہر برائی سے ہر گناہ سے بچے گا اِنَّ الصَّلَا تَتَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ یقینی بات نماز ہر بے حیائی سے ہر غلط کام سے روکتی ہے بشرت ہے کہ اصلاح ہو صلاح کو اوپر اللہ نے علی فلام داخل کیا ہے جس چیز پر علی فلام داخل ہو وہ خاص ہوتی ہے یعنی خاص قسم کی نماز اور یہ اصلاح پر جو علی فلام یہ عبض کا ہے اصلاح میں اِنَّ الصَّلَا تَنْنَبِيِّ بے شک نبوی نماز وہ تنہا عن الفخش شائع وَالَمُنْكَرِ ہوگی بے حیائی اور غلط کام سے روکنے والی ہوگی اس لیے نماز کی احمیت بہت زیادہ اور اس کے ترک کرنا اس کے اندر سستی کرنے والے کے لیے بڑی سخت وعید بیان کی گئی فرمایا کہ وَعَقِيمُ السَّلَا تَوَلَا تَقُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ سورہ روم کی آیت عمر 31 میں فرمایا نماز کو قائم کرو اور نماز کو چھوڑ کر مشرقین میں سنا ہو جائے کرو اور اس کی تفسیر میں اتجابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ترک السلات شرکن نماز کا چھوڑنا یہ شرک ہے یہ مصنف عبد الرزاق کے حدیث مبر پانچہ زار نو اور تبرانی کے حدیث مبر پندرہ سو تیرہ اور سند کے اعتبار سے صحیح ہے تو گویا کہ اتجابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سورہ روم کی آیت عمر 31 کہ وَعَقِيمُ السَّلَا وَلَا تَقُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ کے وضاعت فرماتے ہیں کہ ترک السلات شرکن نماز کا چھوڑنا یہ شرک ہے اسی طرح سعی مسلم کی روایت سعی مسلم کتاب العیمان حدیث 247 جامعی ترمیزی کے حدیث 20069 مشہور حدیث اتجابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں میں نے سنا اِنَّا بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنِ شِرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْقُ السَّلَا آدمی کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان یہ نماز حائل ہے جو نماز پڑھتا ہے وہ اسلام میں داخل ہے مسلمان ہے جس کو چھوڑ دیتا ہے وہ شرک اور کفر کے اندر مقتلا ہو گیا یہ صحیح مسلم کی رویت ہے اسی طب منافقوں کی علامت بیان کی گئی کہ اِنَّا الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَوَخَادِعُمْ وَإِذَا قَامُوا لَصْطِلَاةِ قَامُوا قُسَالَ منافقین جب نماز کے لئے کھڑے ہوتی ہیں بڑے غافل نہ چاہتے ہوئے دل کے اندر کے ذوق اور شوق نہیں بلکہ ایک مجبوری اور اپنا امان کا اظہار کرنے کے لئے دلی طور پر ان کا دل چاہتا نہیں ہے اسی طرح اور بھی بہت ساری اس کے بارے میں تاقید آئی ہے صحابہ اور تعبیر کے بیشمار اقوال ہیں بہرحال امام بخاری رحم اللہ اب اصل موضوع کتاب السلات نماز کے احکام اور مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر نماز اور نماز کے متعلقات تمام کو بیان کیا ہے مثلا فرضیت نماز فرض کب اور کہاں ہوئی آداب نماز سطر العورہ استقبال قبلہ احکام مساجد مسائل سترہ مرد عورت کا ضروری لباس نماز کس چیز پر پڑی جا سکتی ہے یہ تمام کے تمام احکام اسی کتاب السلات کے اندر امام صاحب نے بند کر دیئے ہیں اس سلسلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک سو نو باب انہوں نے قائم کی ہے ایک سو نو باب اس نماز کے متعلقات جبکہ نماز کے اوقات اور اعزان کے احکام جب وہ اس سے الگ ہیں ان کے الگ کتاب قائم کی ہے اور اس کتاب السلات کے اندر ایک سو اکتر مرفوع روایات درج کی ہیں جن میں سے اکامر روایات تقرار والی ہیں جو اسی کتاب السلات میں یا دیگر اجامع صحیح کے اندر تقرار کے ساتھ آئی ہیں اور تیتی سو اس کے اندر معلق روایات ہیں اور چوتی سو اس کے اندر آثار بھی درج کی ہے سب سے پہلا باب جو امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا باب نمبر ایک باب قیف افوری ذاتی سلات فی الاسرہ نماز باب ہے کہ نماز اسرہ کے سفر کے اندر اسرہ و میراج کے سفر کے اندر کیسے فرض کی گئی تھی اس کی کیفیت کیا تھی اس کا بیان وقال ابن عباس حدث ابو صفیان فی حدیث حرقل ابن عباس فرماتے ہیں یہ رویت اس کی سند ابتدائی حصہ حضف کیا ہے کیونکہ یہ پیچھے رویت یہ آ چکی ہے جو حدیث نمبر سات کے تحت اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ابو صفیان نے بیان کی حرقل کی حدیث شوری کرنے حدیث نمبر سات حرقل کے دروار کے اندر جو ابو صفیان کا ایک مباسہ ہوا تھا ایک سوال و جواب کے نشست ہوئی تھے اس کا لمبا تذکرہ ہے وہ اسی طرح اشارہ فقالا یعمورنا جب حرقل نے ابو صفیان سے پوچھا کہ وہ جس نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے تم جو ان کے مخالف بنے ہوئے ہو وہ کیا تمہیں حکم دیتا ہے جس کی ویسے تمہیں اس کی بات پسند نہیں ہے فقالا یعمورنا ابو صفیان کہنے لگے کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے یعنی نئی نبیہ مراد لے رہے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بثلات و صدق و لعفاف نماز کا سچائی کا اور پاک دامنی کا یہ ابو صفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تذکرہ اس وقت کیا تھا جب ابو صفیان ابی مسلمان نہ تھا حرقل کے دربار میں یہ بات اس نے واضح کی کہ وہ پیغمبر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ نماز سچائی اور پاک دامنی کا میں حکم دیتا ہے حدیث ممبر تین سو انچاس وہ جس جو انوان قیم کیا ہے کہ میراج اسرہ و میراج کے موقع پر نماز کیسے فرض ہوئی وہ پوری تفسیلی حدیث حدیث انہیحیو بن بکیر کالا حدیث سن اللیث ان یونس ان ابن شہاب ان انس ابن مالک کالا کانا ابو ذرن یحدسو انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فورجہ انسکف بیعتی بانا بمکہ تھا کھولا گیا میرے گار کی چھت کو اس حال میں کہ میں مکہ میں تھا جب میں مکہ میں تھا اس وقت یہ اسرہ و میراج والا سفر پیش آیا اسرہ و میراج یہ ایک ہی رات دو سفر آپ نے کیے ہیں اسرہ سہر سے ہے یعنی زمین پر چلنا بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک جو آپ نے سفر کیا اس کو اسرہ کہا جاتا ہے میراج اروج سے ہے اروج کا منع تک اوپر کو بلندیوں کی طرح چڑھنا بیت المقدس سے ساتوں آسمان اور آگے تک یہ تمام آپ کا سفر یہ میراج ہے یہ اسرہ و میراج کا سفر اسی قدر اشارہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ فورجہ انسکف بیعتی میرے گار کی چھات کو کھولا گیا چھات کو اوپر سے اوپن کیا گیا کھولا گیا وہ آنا بھی مکہ تھا اس حال میں کہ میں مکہ میں تھا یعنی یہ مکہ کے دور کے اندر یہ واقعہ پیش آیا فنازلہ جبریل جبریل تشریف لائے اترے ففارجہ صدری انہیں میرا سینہ شاک کیا میرا سینہ جو شاک کر کے دل نکالا سم اتبکہو سم آخذ بھیدی سم غاصلہ بیمائی زمزم پھر زمزم کے پانی کے ساتھ دویا اس واقعے سے ہمیں کئی اور بھی مسائل اس میں ملتے ہیں مثلا ایک مسئلہ تو یہ ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبرک و چاہ کر کے آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دویا گیا باقی تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی آپ کی طہارت اور صفائی اور تمام چیزیں اس کے بغیر بھی کر سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا ہے وہ اسباب کے طاحت ہے تو یہ دنیا کی مثال جو اسباب کے طاحت ہے تو اس سے یہ ثابت کرنا تھا کہ اس دور میں جب ایک پھوڑے اور پھنسی کا آپریشن کرنا بھی ایک مشکل تھا اس دور کے اندر دل مبارک کا آپریشن کرنا تو یہ گویا کہ ایک سبق تھا کہ دل کا آپریشن ممکن ہے دل کو باہر نے ایک باہر نے اس کو نکال کر یا اس کے متعلقہ چیزیں اس کو نکال کر اس کے اندر تبدیلی یا اس کے اندر جو جسم کے اندر خرابی جسمانی یا روحانی خرابی ڈالنے والی اس کو نکالا جا سکتا ہے اگرچہ انسان نے دل کا آپریشن اور ہارٹ اور یہ بائی پاس یہ تمام اب سیکھے ہیں لیکن یہ چودہ سا سال پہلے یہ درس اور سبق دے دیا گیا تھا کہ دل کا آپریشن کرنا یہ ممکنات میں سے ہے ففارہ جا صدری تو میرا سینہ جو شک کیا گیا سم غاصل بمائے زمزم میں زمزم کے پانی سے دویا گیا اس میں زمزم کے پانی کی فضیلت ثابت ہوئی کہ جنت سے پانی اور دیگر پانی بھی اللہ تعالی ان کے ساتھ بھی آپ کے دل مبارکو دویا جا سکتا تھا لیکن زمزم کے پانی کے ساتھ اس سے اندازہ کریں کہ زمزم کتنی عظمت کتنی شان اور کتنی فضیلت والا یہ پانی ہے سم جا بے تستن من زہبن پھر وہ لے کر آئے ایک تھال سونے کا سونے کا خوبصورت ایک تھال لائے ممتلن حکمتوں و ایمانہ جو براود حکمت اور ایمان سے فافرہ گو فی صدری اس کو انڈیل دیا میرے سینہ مبارک میں تو یہ ایک تمام جس طرح کہ پہلے بترائی کہ ظاہری اسباب اور وسائل کے اعتبار دے تو ایک تھال لائے گا جس کے اندر ایک مانوی توپہ جیسے کچھ اس کے اندر برا ہوا ہے اس کو آپ کے سینہ مبارک میں انڈیل دیا گیا سم اتبقہ ہو پھر اس کو اس کی جگہ پر اسی طرح درست کر دیا گیا سم اخض بیدی جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا فارجہ بھی السماع دنیا اور مجھے لے گئے بھی آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اس آسمان کے طرف انہوں نے پرواز کی فلمہ جے تو السماع دنیا جب میں آسمان دنیا یا پہلے آسمان ہے وہاں پہنچا کہالا جبریل علیہ خاد نے اس سماع تو جبریل علیہ السلام نے آسمان کے پہرے دار کو کہا افتح دروازہ کھولیے کہالا منحازہ فرشتے نے آگے سے پوچھا یہ کون ہے منحازہ کون دروازہ کھٹ کھٹانے والا کون کالا جبریل انہوں نے کہا میں جبریل جبریل آنا جبریل آنا مبتدہ محضوف میں جبریل ہوں یہاں چند درس اس میں سے سبق نکالتے جاتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبریل علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے دروازہ بند ہے تو ثابت ہوا کہ گھروں کے دروازے اپنے دفاتر کے اپنے جو اہم محلات اور ان کے دروازے بند کر کے رکھنے چاہئے پہرے دار کو بٹھانا چاہئے حالانکہ اگر یہ چیزیں نہ بھی ہوتی تو کسی کے کیا وجہ حال ہے کہ آسمان کے قریب بھی پھٹک سکے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دروازے بھی آسمان کے رکھی ہیں دروازوں کو بند کرنے کا حکم ہے پہرے داروں کو بٹھایا ہوا ہے یہ تمام انسانوں کو ایک درس سبق دینے کے لیے کہ تم نے بھی اپنے زندگی اسی طرح مرتبر محذب زندگی گزار لیے پھر جبریل علیہ السلام گئے ہیں دروازہ بند ہے دروازے کو انہوں نے کھٹ کٹایا ہے تو ثابت واقع دروازے کو کھٹ کٹا کر اندر اجازت لے کر داخل ہونا چاہئیے فرشتے نے بھی جاتا دروازہ نہیں کھول دیا پہلے پوچھا تو تم کون ہو تو ثابت واقع جو گیٹ پر نگران ہے ذمہ دار ہے اس کو اپنی پورے ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ہر گزرنے والے کے تحقیق کرنی چاہئے اس کی چیکنگ کر کے پھر اندر اگر اندر جانے کا مستحق حق دار ہے تو اس کو جانے دیا جائے ورنہ دروازے پر روک دیا جائے تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا جو فرشتوں کے ذمہ لگایا انہوں نے اس کی ادائیگی کسی قسم کی قصر نہیں کی تو جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کا سردار ہے اس کو بھی انہوں نے بھی اندر جانا ہے تو دروازہ کھٹ کھٹا کر کھلوایا گیا ہے پھر اندر داخل ہوئے ہیں تو جو نظام ہوتا ہے اصول اور قانون ہوتا ہے کہ قانون سب کے لئے ہوتا ہے ہمارے ہاں جو چھوٹے اور بڑے امیر اور غریب کا فرق کیا جاتا ہے کہ بڑا جو جہاں چاہے جیسے چاہے گھومتا پھرے اس کو پوچھنے والا نہیں اور جو کہ غریب ہے وہ بچارہ اس کو گیٹ کی پر دکھے دے کر پیچھے بٹھا دیں اللہ یہ کہ وہ بھی نیلا پلا نوٹ دکھا دے تو وہ بھی اندر چرا جائے گا ورنہ گیٹ کی پر نہیں جانے دیتا تو ہمارے ہاں تو کسی دفتر میں جائیں تو گیٹ کی پر جو ہے وہ جب تک اس کو کوئی نوٹ نہیں دکھا دکھا تو وہ اندر نہیں جانے دے گا ہر جگہ ہمارے رشوت رشوت ہے تو بہرحال جبریر علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کو بھی اپنا تعارف کروا کر اندر داخلوں نے دیا گیا ہے اسی طرح اگر کوئی کتنے بھی آپ صحیح علم ہیں تو آپ کسی دفتر میں کسی خاص ایریے میں جاتے ہیں تو اگر آپ ایک شناکت کے لیے گیٹ والا کو روکتا ہے شناکت کرتا ہے تو یہ ایک بری بات نہیں ہے یہ ایک گصہ کرنے والی بات نہیں ہے آپ پر شناکت کروائیں اپنا تعارف کروائیں یہ ایک اصول ہے قانون اس کے مطابق آپ کو آگے گزرنا چاہیے چنانچہ جبریل علیہ السلام نے بھی کہا جبریل علیہ خاضی نے اس سوا جبریل علیہ السلام نے جو آسمان آسمان دنیا کا جو خاضن تھا پہلے دار تھا اس کو کہا افتاد دروازہ کھولی ہے کہا من حاضر انہوں پوچھے کہ یہ کون ہے تثابت ہوا کہ جو گیٹ والا اس کو اپنے ذمہ داری دینی چاہیے جب تک شناخت نہیں ہوتی دروازہ نہیں کھولنا چاہیے جات دروازہ نہیں جب شناخت کی ہے کون اس نے بتلایا میں جبریل اب دروازہ کھولنا ہے ابھی بھی دروازہ نہیں کھولا بلکہ تحقیق اور بھی ہے کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ایک ہے کوئی ایک ہے ایک ہے تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اب ایک تو یہ بھی ثابت ہوا اب نبی کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ مرفور ویعت بیان کی جاری ہے کیونکہ یہ تمام کا تمام پیچھے دیکھئے ابو زہر فرماتے ہیں یہ سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کا بیان چل رہا ہے اور آپ کے بیان کے اندر یہ ہے کہ جب جبریل نے جب جبریل سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے تو جبریل نے کہا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو ثابت ہوا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود و سلام یہ مرفوع ثابت ہے بعض لوگوں کا یہ اعتراض کرنا کہ اگر ہمارا فلان درود ثابت نہیں ہے فلان ثابت نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل نے بنایا ہے یا صحابہ نے بنایا یہ صحابہ کی وضع نہیں ہے یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلکہ جبریل علیہ وآلہ وسلم کی ہے جبریل بیان کرتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہے فکالا ارسلہ الہی پھر دوبارہ سوال کیا پہردار نے کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے اللہ کی طرف سے ان کو اوپر لے جانے کے لئے کہا گیا ہے کالا نام جبریل نے فرمایا کہ ہاں یہ ہے تحقیق فرشتوں کے سردار جبریل ہیں انبیاء کے سردار حت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں لیکن گیٹ پر تحقیق کر کے کہ اگر ان کو آنے کے اجازت ہے تو پھر اوپر جانے دیا گیا ہے یہ ایک گیٹ کے اپر خواہ ادنا درجے کا ہی بھی کہ کیوں نہ ہو لیکن جو اس کے ذمہ داری ہے اس کا اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے پوری شناخت اور تحقیق کرنی چاہیے اسے ہمازے باز وائزین جو بڑے افرات اور تفریت کر کے واقعات کو بیان کرنے کے عادی ہیں تو وہ میراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں بہت کہ ہوریں گا رہی تھی فرشتے جو وہ فلان کرے تھے جنت سزائی گئی تھی دروازے کھولے ہوئے تھے استقبال یہاں جو واضح الفاظ ہیں کہ دروازہ بند ہے دروازہ کھٹ کھٹا کر جبریل علیہ السلام نے اپنا پیغمبر کا تعارف کروایا ہے اس لئے جو کتاب و سنت میں آیا ہے وہی حق اور سچ ہے اس کے اندر اپنی طرح سے مبالگہ آرائی کر کے ہم سمتے کہ شاید اس سے پیغمبر کی شان زیادہ بڑھ جائے گی اور جو اللہ اس کے رسول نے بیان کی اس کے اندر شان کم ہے الٹا سبق تو اس میں یہ ہے کہ جبریل اور پیغمبر کو بھی تعارف کروا کر دروازہ کھول کر پھر اندر داخل ہوئے ہیں اور امت کے لئے سبق یہ تھا کہ تمہیں بھی جس کام پر مقرر کر دیا گیا ہے بڑے سے بڑا آئے ایک گیٹ کی پر اگرچہ وہ ادنا درجہ کا ہے ایک معمولی وہ اس کی حسیت ہے لیکن جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ایک بڑے کو بھی روک سکتا ہے اور اس کی بھی تحقیق کر کے اندر داخلوں میں دے جب دروازہ اس نے کھولا تو پھر ہم آسمان دنیا سے چڑے اچانکا وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کی دائیں طرف بہت سارے افراد تھے دائیں طرف سیاہی رنگ کے افراد اسویدہ اس میں کہتا ہے یہ سیاہ چیز جب بہت جم گٹا ہو لوگوں کے سارے سارے نظر آ رہے ہوں ایسے لاتا جیسے میدان بالکل سیاہ قسم کا ہے مراد اسے جمعہ کفیر ایک بڑی جماعت ہے فیضہ راجلون قائدون اچانک وہاں یعنی پہلا آسمان وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا علی جمین اسویدہ اس کے دائیں طرف بھی ایک بڑی جماعت تھی وعلی سارے اسویدہ اور بائیں طرف بھی ایک بڑی جماعت اذا ناظرہ کیبہ علی جمین ہی جب وہ اپنے دائیں طرف والوں کو دیکھتا ذا حکا تو مسکراتا ویضہ ناظرہ کیبہ لیساری ہی جب اپنے بائیں طرف دیکھتے ہی وقا ورور ہوتے وقال مرحب بن نبی صالح اس جو عظیم حستیوں بیٹھے ہوئے تھے جن کے دائیں بائیں دائیں طرف بڑی جماعت تھی دائیں طرف والوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے بائیں طرف والوں کو دیکھ کر نرازگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے تھے انہوں نے فرمایا مرحب بن نبی صالح بس مبارک ہو نیک نیک پیغمبر کو و ابن صالح اور نیک بیٹے کو کورٹول جبریل میں نے جبریل سے پوچھا من حاضر یہ کون ہے جس نے یہ مجھے الفاظ بولے کہ نبی صالح اور ابن صالح یہ کون ہے کالا حاضر آدم جبریل نے بتلا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے اسے یہ بات بلکل واضح ہے کہ آپ کو بتلایا کہ آپ کو پتا نہیں تھا کہ کون ہی یہ کون حستی ہے اس لئے آپ نے سوال کیا اور جبریل کے بتلانے پر پتا چلا ہے وحاضر اصبیدت و یمین ہی اور ساتھ ہی جبریل علیہ السلام نے آگے والی بات کی بھی وضاحت کر دی کہ جب اس شخصیت کے بارے میں پوچھا ہے تب آپ نے اگلا سوال یہ کرنا کہ یہ دائیں اور بائیں بیٹھنے والے کون ہیں اس لئے پہلے سوال کو ایک لازم دوسرا سوال تھا اس کا بھی جواب دے دیا فرمایا کہ وہ حاضر اصبیدت و یمین ہی اور یہ ایک بڑی جماعت جو دائیں طرف و شمالے اور بائیں طرف ناسوں میں بنی ہے یہ اس شخصیت کی اولاد کی روحیں ہیں یعنی آدم علیہ السلام یہ خود آدم علیہ السلام ہیں دائیں اور بائیں ان کے اولاد کی روحوں کی بڑی بڑی جماعتیں ہیں جن کے دائیں طرف ہیں وہ جنتی لوگ ہیں جو ان کے بائیں طرف جماعت ہے اہل النار وہ آگ والے ہیں جب وہ دائیں طرف والوں کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں وائزہ ناظرہ قبل شمالی بقاہ اور جب وہ بائیں طرف والوں کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ اس میں رونا یا پریشانی کا اظہار کرتے ہیں باقی رہا کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا ہے یا پیدا ہونے کے بعد جب آپ نے ان کو آسمان دنیا پر دیکھا ہے میراج کے موقع پر اسی وقت ایک دائیں طرف جنتی روحوں ہیں اور بائیں طرف جہنمی روحوں ہیں حالانکہ وہ روحیں ابھی تک تو وجود میں بھی نہیں آئیں تو یہ پہلے فیصلہ کر دیا گیا تو یہ تو اللہ نے پہلے فیصلہ کر دیا تابعی نسان کے اپنی میند اور کوشش کا نتیجہ کیا پھر نسان تو مجبور محض ہوا اس طرح کے بعض لوگ غلط قسم کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں تفصیلی جواب تو یہ تقدیر کا مسئلہ جب آئے گا اس وقت انشاءاللہ اور عزیز ہوگا تو مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ماضی حال اور مستقبل سب برابر ہیں جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ آدم علیہ السلام تھے نہ حبہ علیہ السلام تھے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی پچاس ہزار سال قبل اللہ نے کلم کو پیدا کیا ہے زمین و آسمان پیدا کرنے سے بھی پچاس ہزار سال پہلے کلم اور کلم کو حکم دیا کہ لکھ کلم نے ارض کی یا اللہ میں کیا لکھوں فرمایا کہ اور ماں کان اور ماں یکوں کہ عامد تک جو کچھ ہونا سب لکھ دے جو کچھ اب ہو رہا ہے یہ سب کا سب اسی وقت کا لکھا ہوئے اللہ کو پہلے سے علم تھا مثلا اب میں آپ کے سامنے یہ ایک انگلی کا اشارہ کیا ہے میں نے اب کیا ہے لیکن یہ اللہ نے اس وقت کا لکھا ہوئے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے میرے بارے میں لکھا تھا کہ فلان صدی میں صدی کے فلان مہینے میں مہینے کی فلان تاریخ کو فلان دن کو اتنے باج کر اتنے منٹو اتنے سیکل پر میرے بارے میں کہ انہوں نے یہ اشارہ کرنا ہے اور اشارہ کے بارے میں دوبارہ اشارہ کرنا ہے تو انگلی کو حرکت بھی دینی اس وقت کا لکھا ہوا ہے اگر یہ نہ بھی اللہ لکھتا تو میں نے یہی کچھ کرنا تھا جو اب میں کر رہا ہوں جو الفاظ میں اب ادا کرتا ہوں اگر یہ نہ لکھے ہوتے تو میں نے یہی ادا کرنے تھے تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ کون کس صدی میں کس سال میں کس مہینے دن میں کس آدمی نے کیا کچھ کردہ ہے یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے اللہ کو پہلے کا علم تھا وہ اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے اگر نہ لکھا ہوتا تو تب بھی ہم نے یہ کچھ کرنا تھا اس لیے تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہ مجبور ماز ہیں اس کے اندر ہمارا کوئی جرم نہیں ہے کوئی ہم کی مجرم نہیں ہوں گے اگر غلط کام کریں گے یہ اللہ نے اختیار دیا ہے باقی لکھا جو کچھ ہم نے کرنا ہے یا اہندہ بینے دس سال بیس سال میں نے یہ آپ نے کرنا ہے پچاس سال بعد جو کرنا ہے اللہ کو آج بھی علم ہے اللہ کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے بھی علم تھا اور اس سے بھی قبل کا علم تھا تو جو کچھ اللہ کے علم میں تھا اور اللہ کا علم بالکل حقیقت پر مبنی ہے وہ اللہ نے سب لکھ دیا حتی آرجہ بھی السماع ثانیہ یہاں تک وہ مجھے لے کر پرواز کی کہ انہوں نے دوسرے آسمان کے طرف جب دوسرے آسمان پر گئے ہیں تو وہاں بھی دروازہ اسی طرح پہرے دار نے دروازہ باندھا ہے اور پہرے دار بیٹھا ہوا ہے فقالل خازن ہا جبریل علیہ السلام نے اس کے جو پہرے دار تھا اس کو کہا افتہ دروازہ کھولیے فقالل خازن ہوا تو اس کے خازن نے کہا کہ مثلا ماں کالل اول جس طرح کے پہلے آسمان پر پہلے خازن نے کہا تو اس نے بھی تمام سوالات اسی طرح کیے ففاتح پھر اس نے دروازہ کھولا تو ہر ایک کی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے اگر باہر چیکنگ ہو چکی ہے مین گیٹ پر تو اگر دوسرے گیٹ پر اندر وارے کے اور آدمی بٹھایا ہے تو یہ نہ کہا کہ پیچھے چیکنگ ہوئے گی تو اب آنکھیں بند کر کے میں بیٹھا رہوں اپنے موبائل کے ساتھ گیم کھلتا رہوں جو مرضی آئے جائے نہ دوبارہ تجھے بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ پیچھے کوئی کمی کتا ہی رہ گی ہو یا وہاں کچھ زیادہ عموم تھا لوگ آنے کا آگے والے گیٹ سے گزنا خاص قسم کے تو یہ جو جگہ جگہ چیکنگ کے لئے بٹھائے ہوتے ہیں وہ کسی مقصد کے لئے بٹھائے ہوتے ہیں قَالَ آنسُمْ فَذَاكَرَ أَنَّهُ وَاجِدَ فِي السَّمَاوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى وَإِسَى وَإِبْرَحِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَتْعَنسَ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں انہوں نے ذکر کیا پیچھے حتْعَنسَ رضی اللہ تعالیٰ نو آگے ابو زر رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں یعنی ابو زر رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ذکر کیا انہوں نے آسمانوں کا انہوں کے آسمانوں کا آدم علیہ السلام کا عدریس علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا کہ آسمانوں پر ان کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوئیں بلہ مجثبت قیفہ منازلہم لیکن یہ ثابت نہیں کیا کہ ان کی منازل کیا تھی کس آسمان پر کون تھا یہ انہوں نے وضاحت نہیں کی غیر انو زاکر انو واجد آدم فی السماع دنیا علاوہ اس کے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پایا تھا آسمان دنیا پر یہ پہلا آسمان اس پر و ابراہیم فی السماع سادسہ اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر باقی انبیاء کا تذکرہ اس روایات کے اندر تو نہیں ہے البتہ دیگر روایات کے اندر کہ پہلے آسمان پر دوسرے تیسے چوتھے پانچ میں چھٹے سات میں تمام کا الگلہ کا تذکرہ بھی آتا ہے قائل آنا سن حضرت انہوں نے فرماتے ہیں فرما مر جبریل بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن عدریس جب جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر عدریس علیہ وسلم کے پاس سے گزرے قائل آ مرحبا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی کہا کہ مبارکو نیک نبی کو اور نیک بھائی کو فکورتو من حاضر آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے قائل آ حاضر عدریس تو مجھے بتلائے گا کہ یہ عدریس علیہ السلام ہے سم مرارتو بے موسیٰ پھر میں گدرا موسیٰ علیہ وسلم کے پاس فکارا مرحبا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائل تو من حاضر میں نے سوال کیا یہ کون قال حاضر موسیٰ سم مرارتو بإیسیٰ پھر میرا گزر عیسیٰ علیہ وسلم کے پاس سبیوا فکارا مرحبا بالاخر صالی والنبی صلی قلتو من حاضر قال حاضر عیسیٰ سم مرارتو بے عبراہیم فکارا مرحبا بن نبی صلی وابن صلی آدم علیہ وسلم نے اور ابراہیم علیہ وسلم نے ابن صلی کا لفظ بولا جبکہ دیگر پیغمبروں نے قلتو من حاضر قال حاضر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آگے والی روایت آگے ابھی ہمیں رجاری ہے تو انشاءاللہ عزیز آئندہ دس گندہ اس کے تکمیل ہوگی سبحانہ ربی کا رب العزت مایس سفود والسلام علی المرسلی الحمدللہ رب العالم